نوازلی صاحب کا مقدمہ جو تھا اس میں کیا ہوا پندرہ منٹ کی یہ دلائل تھے پندرہ منٹ کی یہ سماد تھی تو تاثر کیا براب کا شامی صاحب جب سماد شروع ہوئی تو جسٹس آمر فاروق صاحب نے خواجہ حارس صاحب کو کہا بلکہ خواجہ حارس صاحب نے کہا گوڈ آفٹرنون اور اس کے بعد آمر فاروق صاحب نے کہا جی تینکیو ویری مچ اور اب دلائل شروع کریں تو خواجہ حارس صاحب نے کہا کہ بہت سے اپیل کے اوپر ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو غیر متعلقہ ہیں اضافی آ چکے ہیں ان کو نکالنا ہوگا اور بہت سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو نہیں شامل ہو سکے ان کو ایڈ کروانا چاہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ جو ڈاکومنٹس ایڈ کروانا چاہیں گے آپ ریجسٹر آر آفیس کے زیادہ بیٹھ جائیں اپنے کسی جنئر وکیل کو پوائنٹ کر دیں تو ڈاکومنٹس جو آپ چاہیں گے وہ آ جائیں گے آپ اس میں ہماری معاونت کریں گے تو ہم تمام جو لسٹ سے ہوں تیار کر لیں گے خواجہ حارس صاحب نے کہا کہ مجھے گزشتہ ہفتے ہی یہ پیپر بکس ملی ہیں ٹونٹی تھاؤزنڈ پیجز پر مشتمل یہ پیپر بکس ہیں بیس ہزار صفحات ہیں جو العزیزیہ ریفرنس کی پیپر بکس تیار ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمام کا جائزہ لینا ہے تو مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا پھر اس کے بعد عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں نیکس ڈیٹ ہم فکس کر لیتے ہیں لیکن آپ کو آرگومنٹ سٹارٹ کرنے ہیں پھر اس کے بعد خواجہ حارس صاحب نے کہا کہ آپ کے نوٹس میں ہوگا عرشد ملک صاحب کا معاملہ تھا عرشد ملک صاحب کی ویڈیوز آئیں اس کے بعد ان کی پریس لیز آئی پھر اس کے بعد ان کا بیان حلفی آیا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی اس پر ججمنٹ آئی تو ہمیں تو اس بارے میں آفیشلی عدالت کی طرف سے بھی کوئی ڈیریکشنز نہیں ملی ہمیں سنا نہیں گیا نہ بلایا گیا اور پھر آرڈرز بھی پاس ہو گئے تو ہم اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز رکھتے ہیں تو عدالت نے کہا کہ جو آپ کا قانونی حق ہے وہ آپ کو ملے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کوپیز نہیں ملی عدالت نے کہا کہ ہم اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں دے سکتے ہم نے ہم سے لاہور ہائی کورٹ نے مانگے جو پریس لیز اور بیان حلفی تھا عرشد ملک صاحب کا ہم نے ان کو بھی نہیں دیا ہم نے ان کو اٹسٹڈ کوپیز دیں تو آپ کو بھی ہم مصدقہ نقول دے دیتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ دونوں کو نیپ کو بھی اور جو خواجہ حارس صاحب ہیں ان کو بھی یہ کوپیز فراہم کر دی جائیں تو اس کے بعد خواجہ حارس صاحب کا رویہ ہارش ہو گیا جارہانہ ہو گیا تو انہوں نے کچھ دبے الفاظ میں تنقید بھی کی سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر جس میں عرشد ملک صاحب کو جو دوبارہ ان کے پرنٹ ڈپارٹمنٹ بھیجا گیا اور ان کے پورے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں سنا بھی نہیں گیا اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا آپ کو شاید بہت کچھ بتا دیا گیا ہو تو اس پر جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ اس پر زیادہ بات نہ کریں اور اور آرگومنٹس پر بات کریں ان ساری جو کاروائی تھی اس کا لبے لباب یہ تھا کہ عدالت یہ چاہ رہی تھی کہ آرگومنٹس شروع کیے جائیں اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو عرشد ملک صاحب کا بیان حلفی ہے اور ان کا جو پریس لیز ہے اس کا اس مقدمے پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا اس بات کے اوپر بھی نیب کے پروسیکیوٹر اور وکیل صفائی جو خواجہ حارث نواز شریف صاحب کے وکیل وہ ہماری معاونت کریں گے اور ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ عرشد ملک صاحب کی جو پریس لیز اور بیان حلفی ہے اس کا نواز شریف صاحب کی اپیل پر کیا اثر پڑے گا اس بات کا تعین بعد میں ہوگا تو عدالت چاری تھی کہ کسی بھی طریقے سے خواجہ حارث صاحب ٹریک پر آئیں اور وہ اپنی آرگومنٹس والی سائٹ پر آئیں تو خواجہ صاحب نے پھر کہا کہ آپ میں زیادہ وقت لوں گا مجھے وقت چاہیے ہوگا تو انہیں تین ماہ کا وقت مانگا کہ میں تین ماہ میں اپنے دلائل مکمل کر لوں گا تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ شروع کریں تو پھر عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو دو ہفتوں کے لیے ٹائم دے دیتے ہیں آپ تیاری کر لیں اور پھر سات اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے عدالت نے کہا کہ آپ تب سے دلائل شروع کر دیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ خواجہ حارث صاحب مستقبل قریب میں اس اپیل پر کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ جو تین ماہ کا ایک گیپ رکھنا چاہ رہے ہیں اور تین ماہ کے بعد ہی وہ اس کیس میں اس اپیل میں کوئی آرڈر لینا چاہتے ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ عرشد ملک صاحب کی جو بہت شکریہ آمیر آمیر بہت شکریہ بہت شکریہ شامی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کیوں مطلب وہ اتنا ٹائم بائے کرنا چاہ رہے ہیں پروفیشنل تقاضی ایک وکیل کا کوئی سیاسی معاملات ہیں یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اپنے قائنٹ کے ساتھ ایک تو ایسا ہے نا کہ وہ کہہ بیس ہزار صفات ہیں جن پر مستمیل ڈاکومنٹس ہیں تو اگر اس ظاہریت پہ تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوگا تو اگر کوئی وکیل یہ کہتا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے تو ہم تو اس کو دور بیٹھ کے جج نہیں کر سکیں اور لیکن اس کا یہ بھی اس کا کوئی جلدی نہیں ہے کہ ان کا مقدمہ جلدی میں سنا جائے جلدی سے فیصلہ ہو جائے وہ بھی جاتے ہیں کہ آرام سے اتمنان سے آہ دیکھا جائے اور دیکھئے حالات کیا کروٹ یہ ہلک اونٹ ہے نا یہ تو کس کروٹ بیٹھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ویٹنسی کی ابھی کوئی خاص ان کو آہ توقع نہیں ہے کہ جلدی میں آہ کوئی بہت آہ میٹھے انگور ان کی جولی میں گر جائیں چلے ایک بریک کا وقت یہاں ان کے گھر پر پہنچا اس کا مطلب یہ ہے ان کے جو دوسرے اس کا گینگ ہوگا اس کے دوسرے لوگ بھی ہوں گے صرف ایک جالی جالی بینک اکاؤنٹس کا جو معاملہ ہے مجموعی طور پر اس میں پینتالیس گرفتاری عمل میں اب تک لائی جا چکی ہیں اور ان کے اوپر انکواری اور ریفرنسز چال گئے ہیں یہ تو گلیشئر جو ہے اس کا ایک ایک سرہ ہے نا ٹپ آف دی آئیس برگ ہے نا تو جو لوگ متلقین اور متوصلین اور حیث حاصل کرنے والے اور بھی ہوں گے چلیے بھارے اچھا آمیر آپ آجیں ذرا اللازیزیہ سٹیل مل ریفرنسزز نواشلی صاحب کا مقدمہ جو تھا اس میں کیا ہوا پندرہ مننتہ کی یہ دلائل تھے پندرہ مننتہ کی یہ سماد تھی تو تاثر کیا آبراعہ آپ کا شامی صاحب جب سماد شروع ہوئی تو جسٹس آمیر فاروق صاحب نے خواجہ حارس صاحب کو کہا کہ خواجہ حارس صاحب نے کہا گھوڈ آفٹرنن اور اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے کہا جی تینکیو ویری مچ اور اب دلائل شروع کریں تو خواجہ حریص صاحب نے کہا کہ بہت سے اپیل کے اوپر ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو غیر متعلقہ ہیں اضافی آ چکے ہیں ان کو نکالنا ہوگا اور بہت سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو نہیں شامل ہو سکے ان کو ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ جو ڈاکومنٹس ایڈ کروانا چاہیں گے آپ ریجسٹر آر آفیس کے ساتھ بیٹھ جائیں اپنے کسی جونئر وکیل کو پوائنٹ کر دیں تو ڈاکومنٹس جو آپ چاہیں گے وہ آ جائیں گے آپ اس میں ہماری معاونت کریں گے تو ہم تمام جو لسٹ سے ہوں تیار کر لیں گے خواجہ حریص صاحب نے کہا کہ مجھے گزشتہ ہفتے یہ پیپر بکس ملی ہیں ٹونٹی تھاؤزنڈ پیجز پر مشتمل یہ پیپر بکس ہیں بیس ہزار صفحات ہیں جو عزیزیا ریفرنس کی پیپر بکس تیار ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمام کا جائزہ لینا ہے تو مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا پھر اس کے بعد عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں نیکس ڈیٹ ہم فکس کر لیتے ہیں لیکن آپ کو آرگومنٹس سٹارٹ کرنے ہیں پھر اس کے بعد خواجہ حریص صاحب نے کہا کہ آپ کے نوٹس میں ہوگا عرشد ملک صاحب کا معاملہ تھا عرشد ملک صاحب کی ویڈیوز آئیں اس کے بعد ان کی پریس لیز آئی پھر اس کے بعد ان کا بیان حلفی آیا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی اس پر ججمنٹ آئی تو ہمیں تو اس بارے میں افیشلی عدالت کی طرف سے بھی کوئی ڈیریکشنز نہیں ملی ہمیں سنا نہیں گیا نہ بلایا گیا اور پھر آرڈرز بھی پاس ہو گئے تو ہم اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز رکھتے ہیں تو عدالت نے کہا کہ جو آپ کا قانونی حق ہے وہ آپ کو ملے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کوپیز نہیں ملی عدالت نے کہا کہ ہم اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں دے سکتے ہم سے لاہور ہائی کورٹ نے مانگے جو پریس لیز اور بیان حلفی تھا عرشد ملک صاحب کا ہم نے ان کو بھی نہیں دیا ہم نے ان کو اٹیسٹڈ کوپیز دیں تو آپ کو بھی ہم مصدقہ نکول دے دیتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ دونوں کو نیپ کو بھی اور جو خواجہ حارس صاحب ہیں ان کو بھی یہ کوپیز فراہم کر دی جائیں تو اس کے بعد خواجہ حارس صاحب کا رویہ تھوڑا ہارش ہو گیا جارہانہ ہو گیا تو انہوں نے کچھ دبے الفاظ میں تنقید بھی کی سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر جس میں عرشد ملک صاحب کو جو دوبارہ ان کے پرنٹ ڈپارٹمنٹ بھیجا گیا اور ان کے پورے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں سنا بھی نہیں گیا اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا آپ کو شاید بہت کچھ بتا دیا گیا ہو تو اس پر جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ اس پر زیادہ بات نہ کریں اور آرگومنٹس پر بات کریں ان ساری جو کاروائی تھی اس کا لبے لباب یہ تھا کہ عدالت یہ چاہ رہی تھی کہ آرگومنٹس شروع کیے جائیں اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو عرشد ملک صاحب کا بیان حلفی ہے اور ان کا جو پریس لیز ہے اس کا اس مقدمے پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا اس بات کے اوپر بھی نیب کے پروسیکیوٹر اور وکیل صفائی جو خواجہ حارث ہیں نواز شریف صاحب کے وکیل وہ ہماری معاونت کریں گے اور ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ عرشد ملک صاحب کی جو پریس لیز اور بیان حلفی ہے اس کا نواز شریف صاحب کی اپیل پر کیا اثر پڑے گا اس بات کا تعین بعد میں ہوگا تو عدالت چاری تھی کسی بھی طریقے سے خواجہ حارث صاحب ٹریک پر آئیں اور وہ اپنی آرگومنٹس والی سائٹ پر آئیں تو خواجہ صاحب نے پھر کہا کہ آپ میں زیادہ وقت لوں گا مجھے وقت چاہیے ہوگا تو انہیں تین ماہ کا وقت مانگا کہ میں تین ماہ میں اپنے دلائل مکمل کر لوں گا تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ شروع کریں تو پھر عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو دو ہفتوں کے لیے ٹائم دے دیتے ہیں آپ تیاری کر لیں اور پھر سات اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے عدالت نے کہا کہ آپ تب سے دلائل شروع کر دیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ خواجہ حارث صاحب مستقبل قریب میں اس اپیل پر کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ جو تین ماہ کا ایک گیپ رکھنا چاہ رہے ہیں اور تین ماہ کے بعد ہی وہ اس کیس میں اس اپیل میں کوئی آرڈر لینا چاہتے ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ عرشد ملک صاحب کی جو بہت شکریہ آمیر آمیر بہت شکریہ بہت شکریہ شامی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کیوں مطلب وہ اتنا ٹائم بائے کرنا چاہ رہے ہیں پروفیشنل تقاضی ایک وکیل کا کوئی سیاسی معاملات ہیں یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہیں ایک تو ایک تو ایسا ہے نا کہ وہ کہہ بیس ہزار صفات ہیں جن پر مجتمل ڈاکومنٹس ہیں تو اگر اس ظاہریت پہ تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوگا تو اگر کوئی وکیل یہ کہتا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے تو ہم تو اس کو دور بیٹھ کے جج نہیں کر سکیں سہی ہے لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ ان کا مقدمہ جلدی میں سنا جائے جلدی سے فیصلہ ہو جائے وہ بھی جاتے ہیں کہ آرام سے اتمنان سے دیکھا جائے اور دیکھئے حالات کیا کروٹ یہ حال اونٹ ہے نا یہ تو کس کروٹ بیٹھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ویٹنسی کی ابھی کوئی خاص ان کو توقع نہیں ہے کہ جلدی میں کوئی بہت میٹھے انگور ان کی جولی میں گر جائیں چلے ایک بریک کا وقت یہاں پہنچا بریک کے بعد تحصیل چونیا کسور کی وہاں جو افسوسناک واقعات پیش آئے اس کے کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پر بھی غور کریں گے کہ آخر کسور میں ہی ایسی افسوسناک واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اور سرکار نے ان کے سردے بعد کے لیے ماضی سے کیوں کچھ نہ سیکھا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین چونیا تحصیل کسور کی یہاں شامی صاحب ہر طرف سناٹہ ہے اور خوف کے سائیں ہیں فیضان سلمان اکرم علی حسنین تین بچے اور دست اگست کو شام پانچ بجے سلمان نامی بچہ جو دوسری جماعت کا طالب علم تھا وہ غائب ہوا جس کے ہفتہ دس دن بعد انہی کا ہمسایا علی حسنین غائب ہوا اور اس کے بعد پھر یہ فیضان نامی بچہ جو کہ امام مسجد کا بچہ ہے یہ غائب ہوا فیضان کی جب ڈیڈ باڈی ملی تو وہیں سے پاس سے باقیات ملی باقی دو بچوں کی جس سے معلوم ہوا کہ یہ کاروائی یہاں اس علاقے میں پیش آئی ہے اب اس صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرکار حرکت میں آئی متعلقہ پولس اہلکاروں کو اور تمام ذمہ دار جو اس تحصیل کے تھے ان کو معتل کیا گیا ہے آئی جی پنجاب خدا چونیاں پہنچ ہوئے تھے وزیراعظم نے کل ہمارے پروگرام کے بعد ٹویٹس بھی کر رکھے تھے وزیراعظم پنجاب واپس ہا رہے ہیں عمرے کی بعد آج رات اور وہ وہیں ائرپورٹ پر ہی اس معاملے پر بریفنگ لیں گے یہ تو ہے خلاصہ ان واقعات کا یہی وہ علاقہ ہے جہاں زینب کا ثانیہ پیش آیا جی اور کئی وارداتوں کے ملزم مجھے وہ بیل کرا کے واپس بھی آ چکے ہیں مقدمے ان پر چلنے تو کجا ہے سزا ملنی تو کجا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پہ ہنگامہ اٹھایا جاتا ہے لوگ محتل کی جاتے ہیں جی ایٹی بنتی ہے اور بس ختم اس کے بعد پھر ہر شخص ہو جاتا ہے آج اسی پہ غور کرنا ہے کہ جب پہلا واقعہ پیش اب یہ خبر آ رہی تھی کہ وزیراللہ پنجاب جو ہے وزیراللہ پنجاب وہ آ رہے ہیں عمرے سے واپس اور نے ائرپورٹ پر یہ اجلاس پلالی ہے آپ پتہ نہیں ائرپورٹ پر ڈنگی سے نپٹیں گے جو درجوں اور افراد جس کی بینٹ چڑھ چکے ہیں یا وہ بچوں کی خبر لیں گے یعنی یہ ائرپورٹ پر اجلاس کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے سسٹم کیوں کام نہیں کرتا یہ معلوم ہونا کہ کتنی اہمیت کا حامل یہ واقعہ ہے اور وزیراللہ کتنی کنسرن رکھتے ہیں یہ بابر کروانے ہیں صرف ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے یہ حسن رضا ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے اور حسن رضا بتائیے یہ کیا صورتحال ہے پھر سینئر انکر پرسن جناب اخرار الحسن صاحب وہ بھی ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے یہ اب تک آپ کی فائنڈنگ کیا ہے قصور میں شمی صاحب جب وہاں پہ ویزٹ کیا تو آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تقریبا پورے قصور میں روزانہ بارہ سے پندرہ ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے بدفہلی کے واقعات پیش آتے ہیں لیکن پولیس اس کو ریپورٹ نہیں کرتی کیونکہ بچے اغوار نہیں ہوتے زیادتی کے بعد گھر آکے بتاتے ہیں وہ پولیس سٹیشن جاتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں یہ معاملات روٹین کے ہیں آپ چلے جائیں بچوں کو سمجھائیں یہ معاملات سامنے آتے رہے یہ پوری جب انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا اور جب پہلا بچہ اغوا ہوا تھا تین ماہ پہلے تو اس وقت بھی وہاں پر گئے تھے متعلقات آنے میں تو انہوں نے کہا تھا اب درباروں میں ڈونڈیں کسی اور ڈونڈیں ہم بھی دیکھیں گے اگر آپ کو مل جائے یا گوا کریں